ہوتی ہے کہ ہم نے ابھی کتنا اور نیچے گرنا ہے یعنی کوئی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو حکومتیں چلتی ہیں ان کی وہ چلتی ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مورل اتھارٹی اخلاقی قوبت پہ حکومتیں چلتی ہیں اور جمہوریت تو چلتی اخلاقی قوبت پہ ہے کیونکہ جمہوریت کے پاس تو فوج نہیں ہوتی جدر سے ہم نے یہ سسٹم لیا ہے یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ہے وہ برطانیہ ہے برطانیہ کے اندر صرف ان کی اخلاقیات دیکھ لیں کہ ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن جو بھاری اکثریت سے جیتا تھا صرف ایک چیز کے اوپر کہ جی اس نے کرونا کے دنوں میں جب سوشل ڈسٹنسنگ تھی جب لوگوں کو کہا تھا کٹھے نہ ہو اس نے اپنی آفس کے بعد لوگوں کو جمع کر لیا اس کے اوپر اس کے اوپر ایک پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتا ہوا ادھر سے شروع ہوا اور اس کو ریزائن کروایا پرائم منسٹر شپ سے ایک ان کا پرائم منسٹر تھا ہیرل مکملن اس کا جھوٹ پکڑا گیا اس کو ریزائن کروا دیا کیونکہ ان کی جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے اخلاقیات کے اوپر کہ جو اوپر پہنچ جاتے ہیں جو حکمران طبقہ بن جاتا ہے وہ اپنی مثال سے قوم کو چلاتا ہے وہ ڈنڈے سے نہیں چلاتا کیونکہ وہاں انسان ہیں آزاد ہیں وہ جانور نہیں ہیں جو ڈنڈے مار کے ان کو کبھی ادھر کر دو کبھی ادھر کر دو سو ہم ہم جو آج جس جدر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کیا مجھے بتاؤ کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کتا نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ جو قومیں ہیں معاشی طور پہ بعد میں مرتی ہیں پہلے اخلاقی تباہی ہوتی ہے قوم کی پہلے جب ایک قوم عمر بالمعروف سے ہڑتی ہے تو ادھر سے اس کی تباہی شروع ہوتی ہے اور جب قومیں جب ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے عظیم قوموں کی تو مدینہ کی ریاست پہ دو چیزوں پہ رکھی گئی تھی عدل اور انصاف اور انسانیت اور انسانیت کے ساتھ عمر بالمعروف حق سچ کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے ہو بدی کے خلاف ہو موریلیٹی کے اوپر اخلاقیات کے اوپر قوم کی بنیاد رکھی گئی تھی اور وہ اس لیے میں آپ کو لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ یہ میں بار بار آپ کو یاد کراتا ہوں وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں ایسے کہ جن لوگوں کی حیثیت ہی نہ ہو وہ دو سوپر پاورز کو پندرہ سال کے اندر دو سوپر پاورز ہجرت کے بعد چھے سو بائیس جب ہجرت کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چھے سو چھتیس اور ستائیس میں دو سوپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی تو کوئی انقلاب کس چیز پہ آیا تھا فکری انقلاب تھا وہ ہتھیاروں سے نہیں آیا تھا لوگ بدل گئے تھے اور آج ہم صرف دیکھ لیں کہ وہ ملک واحد ملک دنیا میں اسلام کے نام پہ بناتا پاکستان کوئی اور ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا ہمارا ہماری بنیاد ہی رکھی گئی تھی اسلام پہ اور ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے ہماری جو قرارداد مقاصد کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہوں گے اسلامی فلائی ریاست جو کہ مدینہ کے طرز پہ چلے گی اب میں ادھر سے جدر ہم پہنچ گئے ہیں دس ہزار لوگوں کو پکڑا ہوا ہے تحریک انصاف کے بری طرح ان کو رکھا گیا ہے جس طرح جو کہانیاں سنائی دیتی ہیں کہ ایسے ایسے ان سے کیا گیا کھانا نہیں دیا گیا ان کے پیٹ خراب ہو گیا جو جو گندہ پانی ہیں جو دیا گیا ان کو ان کو جدر بیس لوگ آتے ہیں وہاں ساٹھ لوگوں کو بھرا ہوا جس چکی کے اندر ایک آدمی جاتا ہے اور وہ چکی کے اندر وہ چکی جو جسے کہتے ہیں ادھر چھے چھے لوگوں کو گسایا ہوا انہوں نے تو یہ ایک سیاسی کارکونوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یعنی یہ کبھی پاکستان میں ایسے ہوا ہے تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا گیا مجھے یہ پتہ ہے کہ جنرل زیاو الحق کے زمانے میں اتنی تعداد نہیں تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا ہے انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا ہے لیکن دس ہزار لوگوں کو پکڑ لینا اور ہر روز ان کے گھروں میں گز جانا جو کہ چھپے ہوئے ہیں ان کے گھر توڑ دینا ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جانا جس کو میں پھر سے کولیکٹیو پنشمنٹ کہتے ہیں یہ صرف آج اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے مقبوضہ کشمیر میں کیا جاتا ہے کشمیریوں سے لیکن اپنے لوگوں سے کوئی دنیا کا ملکیہ نہیں کرتا ہاں پرانے زمانے میں ہٹلر نے کیا تھا اپنے لوگوں سے جس کو کولیکٹیو پنشمنٹ کہ اگر آپ کا جو جس کے پیچھے گئے وہ نہ ملے تو کسی خاندان میں سے بھی لوگوں کو پکڑ لو اور یہ پھر سٹیلن کی جو سوویٹ یونین تھی وہ بھی بڑا ایک خوفناک قسم کا دور تھا ادھر ہوتا تھا لیکن یہ کسی محضب معاشرے میں آج نہیں ہوتا جو آج کیا جا رہا ہے تو اب میں آتا ہوں کہ کیسز کے اوپر کیسز کیا بن رہے ہیں لوگوں کے اوپر ایک کیسے نکلتے ہیں ان کو دوسرے میں پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہیں عمران ریاض اس ملک کا وہ صحافی تھا جس کو یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا اس کا ابھی تک پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے اور ہم سب کو خوف ہے کہ اس کا پر تشدد اتنا کیا ہے کہ یہ اس کو سامنے نہیں لے کے آ رہے ہیں عدالتیں بلاری ہیں وہ نہیں آ رہا اور جو پھر ہماری عدالتوں سے ہو رہا ہے اس وقت بلکل عدالتوں کو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ان کی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے آئین کے مطابق ہم آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں چودہ آہ آہ میں کو الیکشن ہونا تھا نوے دن کے اندر آئین کہتا ہے حکومت کوئی فکر نہیں کی پختون خواہ اور اس وقت آہ پنجاب کے لوگ ایک اللیگل ایک کے ٹکر گورنمنٹ جس کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بیٹھے ہوئے اوپر اور وہ کیسز پہ کیسز انتقامی کاروائی یعنی کے ٹکر کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ نیٹرل ہوتے ہیں یعنی نیٹرل کا بھی ایک اور معنی ہوگیا جو نیٹرل بھی کہتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں ایک ایک ہی پارٹی کے اوپر تو یہ کیس کیا ہے اب یہ ذرا جو لیٹس میرے پر کیس ہوئے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ میرے پاس اتنے کیسز ہوئے ہوئے ہیں مجھے تو اندازہ ہی کہ کونسا کیس کونسا ہے مجھے صرف اتنا پتہ ہے بلوچستان میں کسی نے کیس کیا ہوا ہے اور وہ ایسا فولش کیس ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کو پر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی وہ کیس کیا ہے قاسم سوری رولنگ دیتا ہے کہ جناب یہ مراسلہ یہ جو سائفر آیا ہے وہاں سے اس کے ہوتے ہوئے بیرون ملک کی مداخلت ہوئی ہے ہمارے افیرز میں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں شکست دوں یہ مراسلے میں لکھا ہوا ہے جو کہ وہ ڈانلڈ لو اور ہمارے ایمبیسٹر کے بیچ میں بات سیت ہوئی جو کنفرم کیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی کاؤنسل نے پھر جب شباز شریف بنا پرائی منیسٹر پھر سیکیورٹی کاؤنسل میں ایمبیسٹر کو اسد مجید کو بلایا گیا اس نے بیٹھ کے کہا کہ ہاں یہ مجھے ڈانلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ پرائی منیسٹر شپ سے اور یہ عدم اعتماد میں اس کو فیل کرو اور اب یہ عدم اعتماد درج نہیں کی گئی تھی اسیمبلی کے اندر تو قاسم سوری نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے مراسلے کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں اس وقت آگے اسیمبلی کو پڑھ رہے دیتا اس کے اوپر میں نے اسیمبلی ڈیزولو کر دی اور میں نے الیکشنز کال کر دی اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ جو الیکشنز میں نے کال کی ہیں اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی رولنگ دے دی تھی انہوں نے تو اس کا صرف قاسم سوری کا جو رولنگ تھی اس کو اس کو انہوں نے انلاؤفل ڈیکلیئر کر دیا لیکن میں نے تو اس رولنگ کو پر فیصلہ کیا تھا کہ اسیمبلی ڈیزولو اور الیکشن رانس کر دیتا ہوں تو میرے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں تو کیس میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس آدمی کا وکیل کا قتل ہوتا ہے فیملی ساری کہتی ہے کہ خاندانی دشمنی تھی اس پہ قتل ہوا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں یعنی وہ پتا چلتا ہے ساڑھے نو مجھے اس کا قتل ہوتا ہے چار گھنٹے کے اندر لاؤ منسٹر پریس کانفرنس کر دیتا کہ عمران خان اس میں ملوث تھا چار گھنٹے کبھی سوچے کہ کوئی قتل ہوا ہے کوئی انویسٹگیشن ہوتی ہے کوئی پتا چلتا ہے وہ چار گھنٹے میں کہتا ہے عمران خان اس کے اندر ملوث ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آئی جی اٹھاتا ہے اس کے بیٹے کو رات تک آئی جی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس سے پھر ایک اور statement آ جاتی ہے کہ جی امران خان نے قتل کروائے میرے باپ کو اب پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ امران خان نے کتے اپنے زندگی میں قتل کروائے ہیں ڈیٹھ سو سے اوپر تو میرے اوپر cases ہیں تو کیا میں ادھر بھی کسی کو قتل کروانے کے چکر میں ہوں اور وہ case جس نے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا جو میرے وکیلوں نے بھی کہا کہ جس نے کس طرح article 6 میرے اوپر لگا سکتے تھے جبکہ سپریم کورٹ نے ہی ruling دے دی تھی اس میں تو میرے پر تو وہ ہو ہی نہیں اور پھر article 6 کا جو ہوتا ہے یہ government کرتی ہے یہ کبھی individual نہیں کرتا تو یہ وہ ایک ان میں سے cases تھے جنہوں میں ان میں مجھے فسایا ہوا تھا اب یہ سوچیں کہ اس کے اوپر میرے اوپر انہوں نے 302 کا مقدمہ کر دی ہے اور میرے اوپر قتل کا case کر دی ہے واضح ہے مجھے نظر آ رہا کہ کیا کرنا ہے اتنے زیادہ cases ہیں میں اب اسلام بات جانا ہے کل کوئی 16 cases کے اوپر میں نے بیل لینی ہے 16 cases کے اوپر کبھی کسی اور political leader کے اوپر کبھی ایسا ہوا ہے مجھے بتائیں ان لوگوں نے جنہوں نے 30 سال سے منکلوٹ رہے تھے ان کی وہاں ارب اور ڈالر کی جائدہ دیں پڑی ہوئی ہیں ان کے رین سے انظر آ جا کے دیکھیں ایک بیٹا بیس سال کے گھر میں رہ رہا ہے دوسرے دیکھو ان کے اور برپے کی properties ہیں ان کے کسی کو کوئی hotel کسی انام پہ ہیں یہ ساری چیزیں یہ ابھی سے نہیں یہ مجھے بقاعدہ آئے سائے سے information ملتی گئی ہے بیس سال سے جنرل امجل جب نیب کی دین تھی انہوں نے جب پرہ سال میں چوریاں کی تھی اس کے بعد مسلسل ہمیں information ملتی رہی جب اس کے بعد یہ جب ہماری government آئی تو اس کے بعد ہماری اپنی agencies information دیتی تھی آئے سائے بتاتی تھی کہ انہوں نے کیا کیا ان کی properties ہیں اس سے پہلے بھی دیتی تھی جب ان کی دس سال دونوں نے حکومت کی تب ملتی رہی ان کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئیں وہ جیلوں میں بھی رہتے تھے تو وہ آرام سے رہتے تھے وہاں تو کوئی اس طرح کا ذرا ذرا ان کے دیکھیں تو اسے ہی ماضی میں کہ ان کے اوپر cases کیا تھے اور یہ رہتے کیسے تھے اور ان کے اوپر کیا ہوا یہاں مجھے بتائیں کہ یہ کوئی case ہے کوئی ماننے کوئی ماننے گا پاکستان میں کہ عمران خان نے جا کے کوٹہ میں قتل کروا دیا کسی کو کیونکہ اس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ case کامیاب ہو جائے گا اور پھر کتنے یعنی ماضی بھی ہے رانہ سنا اللہ کا تو یہ عابد شہلی کا باپ کہتا ہے اٹھارہ قتل کی ہے اس نے فیصلہ باد میں جائے وہ کوئی اس سے زیادہ قتل بتاتے ہیں شباز شریف کی تو رپورٹ ہے یومن یومن رائٹس کی یا اور یا ایمنسٹی کی کہ اس نے ستانوے سے ننانوے تک سات سو ستر لوگوں کو پلیس مقابل میں مروائے ہیں اس کے اوپر تو عابد باکس نے ٹی وی پہ آگے کہا کہ اس نے قتل کروائے ہیں عمران خان کے اوپر بتائیں کس نے کہا کسی کو قتل کیا تو یہ جو قتل کا case انہوں نے کیا ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو اور میں اب کل اسلام میں جا رہا ہوں میں تو پورا تیار ہوں میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے لیکن میں کچھ اور آج کہنا چاہتا ہوں میں آج اپنی پارٹی کو بھی ساروں کو یہ آج کل چیزیں بتاتا کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے ستائیس سال انصاف کی تحریک کیوں شروع کی تھی کیونکہ یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے جو میرے سے ہو رہا ہے جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے یہ پاکستان کے عام آدمی سے ہر وقت ہوتا ہے جب طاقتوار کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے پوچھے ذرا آج اندرون سندھ میں جو ہوتا ہے لوگوں سے کیا یہ مخالف ان کے ساتھ کرتے ہیں کس طرح یہ ایف آئی آر پولیس کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے بچارے اتنے لوگ ڈرتے ہیں وہاں ان سے کیونکہ لوگ تو بے باس ہیں میرے پاس تو میں خوش خسمت ہوں کہ انصاف لائر فورم میری پوری مدد کرتا ہے انصاف لائرز ان بچاروں کے پاس کیا ہوتا ہے جب ایک کمزور آدمی ایک کسان ایک مزدور ایک بچار ہے چھوٹی دکان والا جو ایک 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 لوگ ریٹ کے تنخواہ دار لوگ یعنی میں بات کر رہا ہوں جو کمزور لوگ جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں وسائل بھی نہیں ہیں وہ ان کو جب وہ طاقتوار کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سوچیں ان کا کیا حال ہوتا ہے یہ پچھتر سال سے ان کا یہ حال ہے یہ جو میں آپ بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک یہ قوم ازاد نہیں ہوگی جب تک انصاف نہیں آئے گا تو انصاف انصاف تو آنے دیئے ہی نہیں ہے یہ اوپر سے جو سنبھال کے بیٹھے ہوئے سسٹم یہ تو قانون کے اوپر ہے چوری کریں سب کو چھوڑیں این اوروں مل جاتا ہے طاقتوار کو پوچھنے والا نہیں ہے مجھے گولیاں لگتی ہیں میں اپنی ایف آئی ایر نہیں کٹوا سکتا کیونکہ دوسرا اتنا طاقتوار تھا اور یہ کمزوروں سے ہر روز جب طاقتوار سے ٹاکرا پڑتا ہے جب ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے وہ بے بس ہو جاتے ہیں کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہوتا کیوں قبضہ گروپ امریکہ میں نہیں ہے انگلنڈ میں نہیں ہے کیوں وہ ڈیویلپ ملکوں میں جدر رول آف لاؤ ہے وہاں کیوں نہیں قبضہ گروپ کیونکہ وہاں لوگوں کی حفاظت کرتا ہے کمزور کو طاقتوار سے تحفظ دیا جاتا ہے انصاف کے نظام میں ان کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کی جاتی ہے تو یہاں تو جو آج ہو رہا ہے یعنی تھوڑا بہت جو ملک چل رہا تھا اس طرف کہ جب وہ لائرز مومنٹ شروع ہی دوزار ساتھ میں اور کرتے کرتے ایک ازاد عدلیہ کی طرف گئے تاکہ وہ ہمیں بچائے گی اگر حکومت ہمارے سے ظلم کرتی ہے تو یہ تو سارا ہی ختم ہو گیا ہے اب تو ہم وہ پہنچ گئے ہیں جو مجھے تو نہیں یاد یہ تو وہ بترین مارشل روز میں پہنچ گئے ہیں ہمارے تو سارے فنڈمنٹل رائٹس ختم ہو گئے آج یعنی اس طرح کا کیس اور اس طرح کے کیسز زلے شاہ زلے شاہ کو پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے اس کو تین لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے وہ گواہ تھے اس کو لے جاتی ہے اس کو لیدہ لے جاتی ہے اس کے بعد اس کی لاش پڑی ہوئی ملتی ہے سڑک پہ جو کہ کوئی اٹھا کے جا کے سروس ہاسپٹل لے جاتا ہے ایک میرے جاتا ہے تین سو دو کا اس کی سو اس کے اوپر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کیا اس کے بعد رپورٹ آتی ہے تین دن کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے جس میں بتاتا ہے کہ چھوڑیس جگہ کے اوپر اس کے اوپر تشدد کیا گیا چھوڑیس جگہ پہ تو ایک دام وہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ تو کسٹڈی میں تھا تو میں نے کیسے اس کے اوپر تشدد کیا ہوگا لہٰذا وہ پھر رپورٹ چینج ہوتی ہے ایکسیڈنٹ بتایا جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں پھر مجھے ملوث کر دیتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی انفرمیشن تھی اور میں نے بتائی دی یہ ہو رہے ہیں کیسز یہاں آج اور یہ سارے اس وقت کوئی تحریک انصاف کا اس کو ان کیسز میں ڈالا جا رہا ہے لیکن اس سے ہٹ کے یہ ہر وقت کمزور کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس ملک کے اندر اور اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑا تو حضرت علی کا کول آئے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم اور نانصافی کا نظام نہیں چل سکتا اللہ نے اپنے سارے جو پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں سب ایک چیز کہتے تھے انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے سارے پیغمبر اللہ کا قرآن میں اب پڑے انصاف کے اوپر کتنا زور دیا ہوا ہے کیونکہ انصاف سے ہی انسان ازاد ہوتا ہے اور ازاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے وہی خوشحالی لے کے آتا ہے اس لیے تو جو ازاد ملک ہیں وہ خوشحال ہیں اب دیکھ لیں جدر انصاف ہے وہاں ازادی ہے وہ خوشحالی ہے جدر انصاف ہے وہاں حقیقی جمہوریت ہے جن ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے وہاں جمہوریت نہیں آ سکتی سو لہٰذا میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن میں کبھی میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں جھکنا کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ نائنصافی کے نظام کو ملک نہیں رہے گا کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی ہمارا ملک معاشر تو آگئی گر گئی ہے نیچے اور لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں کیونکہ امید ہی چلی گئی ہے جس ملک کے اندر یہ حالات ہو کہ جس کو مرضی پکڑا اندر کر دے ہو جس کو مرضی پکڑا آپ عدالت بھی آپ کو چھوڑا آپ آپ کو اتنے وہ ظالم ہے کہ ان کو عدالتوں کی بھی فکر نہیں ہے تو میڈیا کا ویسے مو بند کر دیا ہے میڈیا جو اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو ازاد کیا تھا میڈیا نے سٹرگل کر کے پچھلے بیس سالوں میں آج میڈیا کا حال دیکھیں کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ سو اس لیے میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا جب تک میرے ملک پہ حقیقی ازادی نہیں آئی میں اس کی جد و جد کروں گا جو مرضی کر لیں جیلوں میں ڈالیں جو مرضی کریں دمکیاں دیں سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے جو جو میرا سیکیورٹی کا جو جو چیف تھا کرنل آسر وہ غیب ہوا ہوا ہے جو گاڑیاں تھی جو جو سیکیورٹی کی دو گاڑیاں ساتھ جاتی تھی ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے یہاں سارا جو ہمارے ساتھ جو احمد نیازی جو بھی لوگ تھے سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پر ایف آئی آرز کر دی ہے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے ازادی کی بات کی تھی مجھے معاف کر دو اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں پاکستان زندہ بات چاہتا ہمارے ساتھ چاہتا چاہتا یین چاہتا 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 بatal